موسیقی شام کے پانچ بجے ہیں السلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے منصور الرشیر سے خبریں سنیئے اہم خبروں کا خلاصہ وزیراعظم نے کاروباری برادری کو تمام ممکنہ سہولتیں فراہم کرنے کا یقین دلایا ہے وزیراعظم نے کہا ہے کہ پاکستان علاقائی امن و استحکام کو فروغ دینے کی خارجہ پولیسی پر عمل پیرا ہے اطلاعات و نشریات کے بارے میں سینٹ کی قائمہ کمیٹی کے چیرمن نے کہا ہے کہ ریڈیو پاکستان ملک کی نظریاتی سرحدوں کا محافظ ہے انصداد منشیات کے وزیراعظم ملکت نے منشیات کے خلاف کاروائیاں تیز کرنے کا عظم ظاہر کیا ہے حریت کا عادت نے کہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف فرضیوں کے بارے میں اقوام متحدہ کی رپورٹ ہمارے موقف کی توسیق ہے اور اب ان خبروں کی تفصیل وزیراعظم عمران خان نے کاروباری برادری کو تمام ممکنہ سہولتیں فراہم کرنے کا یقین دلایا ہے انہوں نے یہ بات آج کراچی میں پاکستان کے ایوانِ سنت و تجارت کی فیڈریشن کراچی کے ایوانِ سنت و تجارت اور آٹوموٹیو پارٹس ایسوسییشن کے نمائندے پر مجتمل وفظ سے گفتگو کرتے ہوئے کہی وزیراعظم نے کہا کہ ان کے کراچی کے دورے کا بنیادی مقصد کاروباری برادری کو درپیش مسائل حل کرنا ہے اس مقصد کے لیے پوری اقتصادی ٹیم بھی ان کے ہمراہ ہے ٹیکسٹائل، ہوزری، تولیے اور چمڑے کی مسنوات سے وابستہ سنتکاروں کے ایک وقت نے آج کراچی میں وزیراعظم عمران خان سے ملاقات کی انہوں نے وزیراعظم اور ان کی معاشی ٹیم کو اپنے شعبوں کے مسائل سے آگاہ کیا وزیراعظم نے متعلقہ وزارتوں اور چیئرمن ایف بی آر کو ہدایت کی کہ وہ ان شعبوں کے مسائل جلد حل کریں وزیراعظم نے وزیراعظم شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ پاکستان علاقائی امن و استحکام پر توجہ مرکوز کر رہا ہے لندن میں دولت مشترکہ کے وزارہ خارجہ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان گزش تک کئی عشروں سے لاکھوں افغان پناہ گزینوں کی کفالت کر رہا ہے وزیراعظم نے کہا کہ پاکستان کی حکومت سرمایہ کار اور کاروبار دوست پالیسیوں پر عمل پیرا ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان ایک اوبرتی ہوئی منڈی ہے اطلاعات و نشریات کے بارے میں سینٹ کی قائمہ کمیٹی کے چیئرمین فیصل جاوید خان نے کہا ہے کہ ریڈیو پاکستان ملک کی نظریاتی سرحدوں کا محافظ ہے انہوں نے آج اسلام آباد میں نیشنل بارڈ کاسٹنگ ہاؤس کے دورے کے موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ریڈیو پاکستان کو ملک بھر میں رسائی حاصل ہے جو اسے ذرائع ابلاغ کے مختلف اقسام میں منفرد اور ممتاز مقام کا حامل بناتی ہے سینٹر فیصل جاوید نے کہا کہ حکومت قومی نشریاتی ادارے کے مسائل حل کرنے کے لئے پرعظم ہے اور اسے ٹکنالوجی اور مالی لحاظ سے مستقم کرنے کی تمام ممکنہ کوششیں کی جائیں گی انصداد منشیات کے وزیر مملکت شہریار آفریدی نے منشیات کے خلاف کارروائیات تیز کرنے کا عظم ظاہر کیا ہے اور کہا ہے کہ انہاناثر کو بھی سزا دی جائے گی جو اسے پھیلانے میں ملوث ہیں انہوں نے کے بعد آج راول پنڈی میں انصداد منشیات فورس کے ہیڈ کارٹرز کے دورے پر اے این ایف کے ڈیریکٹر جنرل میجر جنرل محمد عارف سے گفتگو کرتے ہوئے کہی وزیر مملکت نے کہا کہ اس میں ملوث ہر شخص کے خلاف خاص کو تعلق حکومت حضب اختلاف اداروں یا عام لوگوں سے ہو قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی اقوام متحدہ نے مقوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی جامعہ آزادانہ اور عالمی سطح پر تحقیقات کرانے کے لیے انسانی حقوق کانسل کو ایک تحقیقاتی کمیشن تشکیل دینے کی سفارش کی ہے جنیوہ میں انسانی حقوق کے بارے میں اقوام متحدہ کے ہائی کمیشنر کے دفتر کے طرف سے جاری کردہ تائنٹالیس صفحات پر مجتمع ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بڑی تعداد میں شہریوں کی شہادت کی واقعات کے باوجود طاقت کے بہشیانہ استعمال سے متعلق نئی تحقیقات کی کوئی اطلاع نہیں ملی قضر میر وائز عمر فاروق کی سربراہی میں حریت فورم نے مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں سے متعلق اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ادارے کے دفتر کی دوسری اور حالیہ ریپورٹ کو حریت قیادت کے موقف کی تائید قرار دیا آج سری نگر میں ایک بیان میں فورم نے کہا کہ ریپورٹ میں مقبوضہ وادی میں انسانی حقوق کی سنگین صورتحال کو ایک بار پھر رجاگر کیا گیا ہے فورم نے وادی میں انسانی حقوق کی جاری خلاف ورزیاں فوری طور پر بند کرانے اور مسائب کا شکار لوگوں کو انصاف کی فراہمی پر زور دیا عالمی ادارہ اس صحت نے کہا ہے کہ لیبیا کے دارالحکومت میں حریف قروپوں کے درمیان اس سال اپریل سے اب تک لڑائی میں ایک ہزار سے زائد افراد حلاق ہو گئے ہیں ادارے نے آج اپنے ٹویٹر پیغام میں کہا کہ ایک ہزار اٹالیس ہلاق شدگان میں ایک سو چھے عام شہری ہیں لڑائی میں پانچ ہزار پانچ سو اٹھاون افراد زخمی ہوئے ہیں جن میں دو سو نواسی شہری ہیں منچسٹر میں عالمی کپ ریکٹ ٹورنمنٹ کے پہلے سامی فائنل میں بھارت نے نیوزی لینڈ کے خلاف دو سو چالیس رن کے حدف کے جواب میں اب سے تھوڑی دیر پہلے تک چھبیس سو ورز میں اسی رن بنائے تھے اور اس کے پانچ کھلاڑی آؤٹ ہوئے تھے اس سے پہلے آج نیوزی لینڈ نے دو سو گیارہ رن پانچ کھلاڑی آؤٹ پر اپنی نامکمل انکز زبارہ شروع کیا اور مقررہ پہ چار سو ورز میں آٹھ فکٹوں کے نقصان پر دو سو انتالیس رن بنائے ریڈیو پاکستان کا ایف ایم ون ون چینل میچ کی تازہ ترین صورتحال نشل کر رہا ہے اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں اور تذزیوں کے لیے آئیے ہمارے ویب سائٹ پر ریڈیو ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی اپلائزہ کیجئے